نمسکار اس سمیے میں موجود ہوں دنیا کے سب سے اونچے ریلوے بریج پر جو کی ریاسی زلے میں بنایا ہے اور آج اس پر ٹرائل رن ہونا ہے اس طرف کی یہ تصویریں آپ دیکھئے اس پر ٹریک بچھا لیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل ہے جو کی ریاسی زلے میں بنایا گیا ہے اور آج ٹرائل رن اس کا یہاں پر کیا جائے گا کینڈری ریلوے منتری جو ہے وہ خود یہاں پر آج پہنچے ہیں اور دیکھئے اس پل کی خوبصورتی یہ دنیا کا سب سے اونچا پل ہے اور ایمفل ٹاور سے یہ 35 میٹر اونچا ہے کل جو اس کی سی لیول سے ہائٹ ہے وہ قریب 360 میٹر کی ہے اور آج اس پر ٹرائل رن ہوگا یہ ٹرائلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ٹرائلز اس پر چلائی جائیں گی ٹریک جو ہے وہ بچھا لیا گیا ہے اور اسی ٹریک پر آگے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک گاڑی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھے گی وہ گاڑی بھی بقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی اور اس کے ساتھ ہی اس پر یہ جو ٹرائل کیا جائے گا یہ ٹرائل سکسسفل ہو جائے گا آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کا سب سے اونچا پل ہے جو کی پورے بھارت کے ساتھ جمہو کشمیر کو ریل لنک سے جوڑے گا یعنی کہ ایک آل ویدر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کشمیر کو ملے گا اور بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے اونچا ریل وی بریج ہے جسے کی ایک آرک کی شیپ میں بنایا گیا ہے چناب پر یہ پول ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ چناب کتنا نیچے ہے اور یہ پول یہاں پر اسی لیے بنایا گیا تاکہ جو ریل کنیکٹیوٹی ہے کشمیر کی وہ سمجھے دیش کے ساتھ ہو جائے کیونکہ ابھی کشمیر کے لیے ریل کنیکٹیوٹی نہیں ہے اور ایک آل ویدر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کشمیر کو بہت ضروری ہے ہوای مارک سے بھی یدی موسم خراب ہو تو یاتایات رک جاتا ہے اور اگر سڑک مارک کی بات کریں تو وہ آل ویدر بلکل بھی نہیں ہے خراب موسم میں جو ہے وہ ہائیوے بند ہو جاتا ہے لیکن اس ریل لنک کے کھلنے سے جو ایک آل ویدر کنیکٹیوٹی ہے وہ کشمیر کو مل جائے گی تو آج کینڈری جو ریل ویدر منتری ہے وہ خود یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آگے پوجہ ارسنا جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہاں پر دیکھئے کہ دیش کا جو ترنگا ہے وہ بھی شان کے ساتھ لہراتا ہوا سب سے انچائی پر تو یہ بھی اپنے آپ میں میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت خوبصورت تصویر ہے کہ دیش کا جو ترنگا ہے وہ اس پول کی انچائی کے ساتھ سب سے انچا ہو چکا ہے وشن میں میرا ترنگا جو ہے وہ بھی اس پول کے ساتھ سب سے انچا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں اس پول نے دیش کی آنبان شان اور جو دیش کا ترنگا ہے اسے بھی ایک نیا ستھان دیا ہے تو یہ خوبصورت پول اس سے پہلے جب میں آخری بار یہاں پر آیا تھا تو اس میں اس کا نرمان کا ریچل رہا تھا ایک گولڈن ڈیک جو تھا اس میں یہاں پر ڈالا گیا تھا لیکن آج اس پر ٹرائل ہو رہا ہے یعنی کہ کافی پرگتی کے ساتھ کافی تیزی کے ساتھ اس کا نرمان کیا گیا اور بہت جلد یہ کریانوک ہو جائے گا یعنی کہ جو ٹرین ہے وہ اس پر دوڑے گی قریب سو کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے جو ٹرین ہے وہ اس پر دوڑنے کی اپنی شمتہ برقرار رکھے گی اور اس کا نرمان اس حساب سے کیا گیا ہے کہ یادی سسمک زون کے حساب سے اگر بکم کے جھٹکے بھی آتے ہیں تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہاں پر چلنے والی جو تیز ہوائے ہیں یہ اس کے پریشر کو بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہینڈل کرے گا تو یہاں پر دیکھئے یہ جو گاڑی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی اس پر چلائی جائے گی اور ٹرائل جو ہے وہ الگ الگ طریقوں سے اس پول پر کیا جا رہا ہے تاکہ پوری طرح سے سنتوشت ہوا جا سکے کہ یہ پول اب ریلویس کے لیے پوری طرح سے اپیوکت ہے ساہب نے دیکھئے بڑے ٹاور آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ پورا ہلی ٹیرین ہے جس میں اس پول کا نرمان کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پول کا نرمان جو ہے وہ آگے کیا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد ادنپور جمہو اور بارامولا یہ جو ریلنک ہے جو کی کشمیر کو پورے بھارت کے ساتھ جوڑے گا اسے ایکٹیو کیا جا سکے اور یہاں پر دیکھئے کتنے پہاڑوں کے بیچ چناب کے اوپر سے اس پول کا نرمان کیا گیا کہیں نہ کہیں تعریف کرنی ہوگی انجنیرنگ کی یہاں پر کی نئی ٹیکنیک کے ساتھ چناب اگر آپ دیکھیں گے ایک بارہ میں پھر سے آپ کو یہ منموحق درشے یہاں سے دکھا دوں گے کس پرکار کا درشے یہاں پر ہے پہاڑوں کو چیرتی ہوئی جب ریل گاڑی یہاں سے گزرے گی تو ایک خوبصورتہ منرم درشے یہاں پر بنے گا اور اس پول کو اگر آپ نہاریں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ بھارت میں وکاس کس رفتار سے ہو رہا ہے اور وشیشکر دھارہ تین سو ستر کی سماعتی کے بعد جو سوال اٹھے تھے کہ آخر جب وہ کشمیر کو کیا ملا کیا بدلا تو اس پول پر کھڑے ہو کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بدلا واقعی میں ہوا ہے اور بڑی رفتار سے ہوا ہے پرگتی شیل وکاس کی وجہ سے جمہ کشمیر کے یواؤ کو روزگار ملا ہے اور جمہ کشمیر کے ہر دوڑ دراز کے پچھڑے شیتر کو میں یہ کہوں گا کہ شہروں سے جڑنے کا پورے دیش سے جڑنے کا سوال نفسر ملا ہے اور میرے دیش کی ترنگے کو سب سے اونچی اونچا ستھان ملا ہے کیونکہ یہ پول ایمفیل ٹاور سے بھی 35 میٹر اونچا ہے اور 1.3 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے یعنی کہ ایمفیل ٹاور کو بھی یہ مات دے چکا ہے اور دیش کی ترنگے کو اس نے اپنے سینے میں سمیٹا ہے یہ اپنے آپ میں گوروانویت کرنے والی بات ہے اور اس پول کی بات کریں تو 21,653 کروڑ روپے کی لاغت سے اس کا نرمان ہوا ہے آج ٹرائل رن ہے اور کینڈری ریل میں منتری جو ہے وہ کچھ ہی شڑوں میں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد یہاں پر پہنچیں گے یہاں پر ٹرائل لیں گے پورا جو میڈیا سیٹ اپ ہے وہ یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور جمہو لنکس نیوز کی ٹیم وشیشکار اس پورے ٹرائل کو دکھانے کے لیے یہاں اس سمیے ریاسی میں پہنچی یہاں میں اس سمیے بٹل اینڈ پر ہیں جو سامنے آپ اینڈ دیکھ رہے ہیں یہ بٹل اس کا اینڈ ہے اور دوسری طرف جو وپری دشاہ میں ہے وہ کوڑی اینڈ ہے اس کے آگے ایک سٹیشن کا بھی نرمان کیا جائے گا یعنی کہ وشیش سٹیشن جو ہے وہ اس کے لیے سیٹ اپ کیے جائیں گے تو آج پورے جمہو کشمیر کے لیے میں یہ کہوں گا اور وشیش کا جمہو سمباہ کے لیے کہوں گا کہ ایک گورو کاشن ہے کہ جب ریاسی زلے میں دنیا کا سب سے اونچہ پل جو ہے اس کا نرمان کیا گیا ہے اور وشیش جو ٹرائل ہے وہ اس کا یہاں پر آج کیا جا رہا ہے تو کششنوں میں اس پر ٹرائل ہوگا اور ہم ٹرائل کی جو فٹیج ہوگی وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ کی سمجھیا ضرور ہے لیکن یہاں اس اونچائی پر بھی اس سمیہ میں آپ کو یہاں سے یہ live visual دکھا رہا ہوں تو technology اور دیش کی ترقی کو احساس ہوتی ہے تو جلد ہی اس کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کی فٹیج بھی آپ جمہو لنکس نیوز پر دیکھ پائیں گے نمسکار